چھوٹا سا بچہ ہے زمین سے اسے نکالا گیا ہے یہ سلاب میں کچڑ میں پیدا ہوا ہے اس کی ماں کا کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا البتہ بچہ برامت ہو گیا ہے امیرہل سنت ایسی چیزیں جو اکل کو حیران کر دیں اس وقت کیا کوئی پڑھنے کی دعا بھی ہے اور کیا اس طرح کی مثالیں پہلے بھی ملتی ہیں یہ بچہ زندہ ہے اور رونے کی آوازیں بھی اس میں سکرین پر نہیں ہم نے سنیا مسجد میں ناف بھی اس کی نکٹی بھی لگتا اندر اس کی ماں بیچاری نصیبی ہے ایسی عجیب و غریب جو ہوتا ہے نا ماحول معاملہ جو حیرت میں ڈالے اس وقت حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ادا ہوتا تھا تو ہمیں بھی مطبعہ سبحان اللہ اللہ اکبر ما شاہد اللہ تو اس طرح مطبعہ اسے مقبر اللہ کا ذکر کرنا یا الفاظ کے نا یہ مستحب ہے شاہر بخاری نے یہ لکھا ہے کہ کوئی تعجب انگیز بات سن کر دیکھ کر سن کر اس طرح مستحب ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے یہ اس کی دعا باقی یہ کہ بالکل یعنی کہ حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ایک روایت کا مطبعہ چالیس دن رہے چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں پھر آپ زندہ سلامت باہر تشریف لائے جب رب نے چاہا اسی طرح اور بھی باقیات ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے بچے کو لے کر بھار گئے فاروقی میں حضر ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ انہوں نے فرمایا کہ باپ بیٹوں کی اتنی مشابت دونوں کی شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ اور باپ بیٹا نہیں دیکھا انہوں نے ارس کیا کہ یا میرے المومنین میرا اس بچے کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے وہ کیا تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ میرا سفر مجھے سفردر پیچھ تھا اور میری یہ اپنی ماں کے بیٹے میں تھا میں جب جانے لگا تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ میرے پیٹ میں کس کے سپورت کر کے آپ چلے ہو میں نے کہا اللہ کے سپورت کر کے چلا ہوں اللہ کے حوالے میں نکل آیا سفر پر اب سفر پر پلٹا تو پتا چلا کہ فوت ہو گئی یہ میری بیوی جو تھی بچہ اس کے پیر میں حاملہ فوت ہو گئی تو میں اس کی قبر پر پہنچا میں نے دور سے دیکھا کہ اس کی قبر پر کچھ آگ روچان ہے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کوئی نیک پارسا تھی یہ آگ کسی میں قریب گیا وہ اوپر کوئی روشنی تھی روشنی سے کوئی روشنی کا گول آیا اس طرح کا تھا میرے کو تجسسوا میں نے تو کہا میں نے تو قبر کھوڑ پر میں نے قبر کھوڑ دالی تو میں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی لاش کے ارد گرد پچھل کھوڑ کر رہا ہے تو میں نے اس کو اٹھا لیا باہر نکالا مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ لے اپنی امانت تو نے اللہ کے حوالے کی تھی تو نے ہمارے حوالے یہ امانت کی تھی یہ لے اگر تو اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر جاتا یہ بھی تجھے مل جاتی اللہ کی شان ہے یہ بچہ قبر کے اندر وہ پھدک رہا کھیل رہا ہے تو یہ رب جو ہے یہ ہر شئے پر قادر ہے اللہ پاک بے شک اللہ پاک ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے یہ ایسے نظاریں جو ہوتے ہیں اللہ پاک کی قدرت پر اس کے وجود پر ہم کو مطمئنے اور مضبوط کرتے ہیں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک جو چاہتا ہوں کرتا ہے حالانکہ کوئی سائنس اس کو تسلیم نہیں کرے گی کہ کوئی بچہ مٹی کے اندر دبا ہوا پڑا رہا ہے نہ جانے کب سے پڑا ہے اور یہ زندہ نکل آئے یہ سائنسی اعتبار سے اقلی اعتبار سے امپوسیبل ہے لیکن اللہ پاک کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے سبحان تیری قدرت سبحان اللہ سبحان اللہ